وائٹ لیئر مرگی آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہوں گے جو فارمر حضرات نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافی بندے فون کر کے وائٹ لیئر چوزے کا ریٹ چوزے کا دستیابی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں وائٹ لیئر کا چوزہ چاہیے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وائٹ لیئر جو مرگی ہے اس کی اندے کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ انڈا دیتی ہے اور کتنے سال تک یہ انڈا دیتی رہتی ہے دو سال چار سال کتنے سال ہم اس کو اپنے فارم پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈ کے متعلق آپ کو ایک الیدہ ویڈیو بنا کے مکمل ڈیٹیل شیئر کی جائے گی کہ اگر ایک بندہ لیئر کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ کتنے روپے میں مرگی اس کی تیار ہوگی یعنی کہ کتنی بوریاں فیڈ کی کھا کے ایک ہزار مرگی آپ اپنے فارم پر تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مکمل انٹرویو والی ویڈیو شیئر کریں گے جو ڈریکٹ فارمر کے ساتھ ہم ریکارڈ کریں گے تو آج کی ویڈیو میں جو بیسک قویسٹن تھے لیئر کے چوزے کے متعلق انشاءاللہ اس کی مکمل ڈیٹیل شیئر کریں گے تو چلیئے یہ بلا تخیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ لیئر جو چوزہ ہوتا ہے اس کا سیزن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سیزن کے وائز ڈالنا ہے جانی کہ آپ کی مرگی سردیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے تیار ہو جائے تو اس کے لیے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ جون کے مہینے میں یا جولائی کے مہینے میں وائٹ لیئر کا ایک دن کا چوزہ دستیاب ہوتا ہے اور مائی جون جولائی ان تین مہینوں میں اس کی ہچری بھی مکمل فنکشنل ہوتی ہے جو فارمر حضرات بھی چوزہ ڈالتے ہیں لیئر کا وہ ان تین مہینوں کے اندر ہی ڈالتے ہیں تو آج کل جو بندے چوزے کی ڈیمانڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں لیئر کا چوزہ چاہیے چوزے کا کیا ریٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفارم کر دوں کہ ابھی لیئر کے چوزے کی ہچریز کہیں بھی کھولی نہیں ہے کیونکہ ابھی جو چوزہ ڈالے گا لیئر کا وہ گرمیوں میں ہی مرگی تیار ہو جائے گی اور گرمیوں میں آگے سیزن نہیں ہوتا چوزے کا یا انڈے کا کیونکہ انڈے کا ریٹ کم ہوتا ہے اور سردیوں کے اندر انڈے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو جو بھی فارمر جو چوزہ ڈالتا ہے لیئر کا وہ جون جولائی کے اندر ہی ڈالتا ہے جبکہ وہ جا کے آگے اکتوبر کے مہینے تک تیار ہو جاتی ہے مرگی اور آگے بھی پوری سردیوں کی جو پرڈکشن ہے وہ دیتی ہے تو اس بارے کو آپ بات کو ذہن نشین کر لیں دوسرا ریٹ پر اگر بات کریں تو ریٹ جو لیئر چوزے کا ہوتا ہے وہ تقریباً سو روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے جو ایک لیئر کا چوزہ ہے سو روپے کا آپ کو ملتا ہے آپ کے فارم تک ڈیلیوری کے ساتھ اور بعد میں آپ کو وہ مرگی تیار کرنا ہوتی ہے اس کو فیڈ ڈال کے اب اس کی اگر ہیچریز کی بات کریں کافی بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم کو چوزہ چاہیے تو کیا طریقہ کار ہے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا گولڈن مصری کا ہیچری کا سیٹ اپ ہے اور یہی چوزہ ہم آپ کو فارم تک ڈیلیور کر کے دے رہے ہیں لیئر چوزے کا ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے جو فارمر بھائی لیئر کے بارے میں کوئسٹن سارے کر رہے تھے ان کے لیے آج کی ڈیٹیل کی ویڈیو ہے کہ لیئر کا چوزہ ہم سپلائی نہیں کرتے لیئر کا آپ کو جو اپ ڈیٹ دی ہے کہ یہ چوزہ تب ہی اویلیبل ہوگا مہی جون جولائی میں آپ تب ہی کسی ایک سے بندے سے رابطہ کر لیں کہ جس کو پاس چوزہ اویلیبل ہو ابھی آپ جس سے بھی رابطہ کریں گے آپ کو کہیں بھی چوزہ اویلیبل نہیں ہوگا یہ چوزے کی دستیابی کے متعلق میں نے مکمل تفصیل سے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے جو نئے بندے ہیں یا پرانے انشاءاللہ مکمل ان کو سمجھ آ چکی ہوگی اب جو اہم ترین سوال ہے کہ لیئر کی انڈے کی پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم ایک ہزار لیئر ڈالی ہوئی ہے تو اس کی انڈے کی پرسنٹیج کیا آئے گی تو لیئر کی مرگی کی سب سے اچھی انڈے کی پرڈکشن ہے جو کہ ہماری کمرشل بریڈ ہے کھانے پینے کے لحاظ سے اسی کا انڈہ استعمال ہوتا ہے پوری سردیوں کے اندر یہی جو انڈے کی کمی ہے اس کو پورا کرتی ہے تو نوے پرسنٹ سے اوپر پچانوے پرسنٹ تک بھی لیئر کی انڈے کی پرڈکشن ہے اگر آپ کی اچھی فیڈ ہے اچھی منجمنٹ ہے ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو لیئر کی مرگی آپ کو ایک ہزار مرگی میں سے آپ کو نو سو سے اوپر بھی انڈہ آ سکتا ہے یعنی کہ نوے پرسنٹ سے بھی اوپر اس کی پرڈکشن ہے ڈیلی کی تو یہ کافی زیادہ اچھی بریڈ ہے انڈے کے لحاظ سے جبکہ اس کو پالنے کا خرچہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ ایک جو بڑی لیئر کی مرگی ہے اس کو پالنے کے لیے فیڈ کے اخراجات ویکسینیشن کیر گرمی سے بچانا ان سب چیزوں کے اوپر بھی آپ کو ایک مکمل کنٹرول شیڈ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کی انٹرویو والی ایک مکمل اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو تمام اخراجات کا آئیڈیا ہو جائے گا دوسری اہم ترین سوال کہ انڈے یہ کتنے سال تک دیتی ہے تو لیئر کا جو بیسٹ ٹائم ہے انڈے کا وہ دو سال کا ہے یعنی کہ آپ نے اس سے ایک پہلے سال میں پروڈکشن لینی ہے جس میں اس کے انڈے کا سائز تقریباً تھوڑا سا کم ہوتا ہے انڈے کی پرسنٹے ہی تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن دوسرے سال کے اندر جب اس کی مولٹنگ کا پروسس پورا ہو جاتا ہے لیئر کی جو انڈے کا سائز ہے وہ بھی کافی بڑا ہو جاتا ہے اور یہ انڈہ آپ کا اچھے ریٹ کے ساتھ سیل ہوتا ہے تو فارمر حضرات جو لیئر کا کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لیئر جو زیادہ منافع بخش ثابت ہوتی ہے وہ دوسرے سال میں ہوتی ہے جب اس کے انڈے کا سائز کافی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور انڈے کی پرسنٹیج بھی کافی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ دو سال تک مکمل انڈے دیتی ہے اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں تو آج کی ویڈیو میں جو لیئر کے مطلق بیسک بیسک سوال تھے جو کافی فارمر حضرات فون کر کے ہر بندے کو علیدہ علیدہ گائیڈ کرنا پڑتا تھا کوشش کی ہے کہ اس کو اکٹھا کیا جائے آج کی ویڈیو میں امید کرتے ہیں کہ تمام سوالوں کے جواب آپ کے ملے ہوں گے اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال ہو فیڈ کے چھوڑ کے انشاءاللہ اس کی ہم علیدہ ویڈیو بنائیں گے اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بھی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ